اسلام علیکم میں ہوں سادیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو سادیہ مائی یوٹیوب چینل تو نمرا علی کو تو آپ جانتے ہی ہیں ان کی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو آئی اور وہ وائرل ہوگی تو ہر طرف نمرا علی ہی چھا گئی پھر ہر ٹی وی چینل والا اسے اپنے چینل پر انٹرویو کے لیے بنانے لگا اور دن بہ دن نمرا علی خوبصور سے خوبصور ہوتی جا رہی ہیں اور وہ مختلف انٹرویو دے رہی ہیں ہر ٹی وی والا اسے بلا رہا ہے تو اس کے ساتھ نمرا علی کو مقصف رشتے آنے لگے شادی کے لیے تو نمرا علی نے سوچا کہ کوئی نہ شادی کر لی جائے یہ سب کچھ نمرا علی نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا اس نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا اس نے بتایا کہ جب جرمی سے اس کا رشتہ آیا تو اس نے سوچا کیوں نہ شادی کر لی جائے اور اس نے فوراں ہاں کر دی تو جب انٹرویو لینے والا لڑکی نے پوچھا کہ شادی کے بعد آپ جرم نہیں چلی جائیں گے تو نمرا علی نے کہا ہاں میں شادی کے بعد جرم نہیں چلی جاؤں گی جب اس نے پوچھا کہ تم اپنی امی کو پر سال لے جاؤ گی تو اس نے جواب دیا کہ امی کی شادی ہوئی ہے نمرا علی نے کہا کہ پہلے تو میں اکیلی ہی جرم نہیں جاؤں گی لیکن بعد میں اپنی فیملی کو بھی بلالوں گی سہر کے لیے لیکن صرف تو نمرا علی اپنے ولی میں کا ڈریس میں بہت زیادہ خوبصورہ لگ رہی تھی اور ان کا ڈریس مہنگا بھی بہت زیادہ تھا اور ہاتھ طرف پھول ہی پھولتے تو نمرا علی کی خوشی جو تھی وہ سنبھالے نہیں سمر رہی تھی جب نمرا علی سے پوچھا گیا کہ تمہارا ہزبن کا ہے تو اس نے بولا کہ وہ آپ لوگ سے شپایا گیا ہے کیونکہ وہ لڑکیوں کو دیکھے پسل جاتا ہے جس پر انٹرویو لینے والی نے کہا کہ کیا وہ تھرکی ہیں تو نمرا علی نے کہا نہیں میں نے ایسا تو نہیں بولا لیکن دوستو حرانی کے بعد یہ ہے کہ انٹرویو کے انڈ پہ نمرا علی نے بتایا کہ یہ سب مزاق تھا میں آپ لوگ سے مزاق کر رہی تھی میری کوئی شادی نہیں ہو رہی ابھی تو میری دو بڑی بہنیں رہتی ہیں ان سے پہلے میں کیسے چھلانگ لگا کر شادی کر لوں گی میں تو ایک بریڈل فوٹو شوٹ کروا رہی ہوں یہ ولیمے کا ڈریس اور نمرا علی نے بتایا کہ یہ تین لاکھ کا ڈریس اور جولری بھی بڑی زبزس پہنے ہوئی تھی ان کا میک اپ بہت اچھا تھا شروع میں جب نمرا علی کی ویڈیو وائرل ہوئی تو اس وقت تو وہ اتنی خوبصورت نہیں لگ رہی تھی لیکن اس ولیمے کا ڈریس میں اس جولری اور میک اپ کے ساتھ تو وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی لوگوں نے اس کی کافی تریف کی لیکن بہت سے لوگوں نے اس کی باتیں بھی بنائی مزاق کڑاتے گا کہ یہ بات کرتے ہیں بلکل دھاتن لگتی ہے بلکل جیسے کوئی جہل لڑکی ہو تو میرے کال میں تو لوگوں کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھے میرے کال میں وہ ایک مسوم سی لڑکی ہے ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالی اسے کامیابی دے اور وہ اپنی فیملی کے لیے کچھ کر سکے کیونکہ اس کے والد کی بھی وفاد ہو چکی ہے تو یہ تھی میری ویڈیو امید کرتے ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی دعا کریں میری آلوان سے ریکویسٹ ہے میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کا لائک اور شیئر کریں بیل کے بٹن کو دبائے داکہ میری ہر ویڈیو آپ لوگوں تاک پہنچیں اور مجھے اجازت دیجئے دعا میں یا رکھئے گا اوکے اللہ حافظ